شنیوار کو دیپک جلاتے سمیں اس میں لونگ ڈالنے سے آپ کی جیون میں ادبت پریورتن آسکتے ہیں لونگ ایک مہتوپون مسالہ ہے جس کا اپیوگ نہ کیول کھانا پکانے میں کیا جاتا ہے بلکہ یا پوجہ پاٹ اور دھارمک انشتانوں میں بھی مہتوپون ستھان رکھتا ہے جو تشاستر کے انشار شنیوار کو لونگ ڈال کر دیپک جلانے سے شنیدیو کی قربہ پرابت ہوتی ہے اور آپ کی فوٹی قسمت میں صدھار ہو سکتا ہے دیپک جلاتے سمیں یہاں دھیان رکھیں کہ دیپک کا ستھان سوچ اور پوتر ہو اس کے علاوہ کوشش کریں کہ دیپک جلانے کے دوران آپ کو سمیں دھیان لگائیں اور اپنے مند کی شب اچھاؤں کو پرکٹ کریں جب آپ شنیوار کی رات دیپک جلانے کو سوچتے ہیں سب سے پہلے دیپک کو اچھے سے صاف کریں اور اس میں دو سے تین لونگ ڈالیں پھر اس میں سرسو کا تیل یا گھی ڈال کر دیپک کو جلائیں دیپک جلاتے سمیں آپ کے مند میں سکراتمک وچاروں اور اچھاؤں کو رکھیں لونگ کو جلتے دیپک میں ہونا آپ کے چاروں اور سکراتمک ارزا کا سنچار کرتا ہے جس سے پورے پرباو کم ہوتے ہیں اور آپ کے جیون میں سکھ سمردی آتی ہیں جدی آپ شنیوار کو شنیوار کی وشیش پوجا کرنا چاہتے ہیں تو لونگ کے سان کچھ سامگری جیسے تل، کالے چنے اور کڑ بھی ڈیپک میں ڈال سکتے ہیں یہ سبھی سامگری شنیوار کو پرسند کرنے میں آپ کی مدد کرے گی سبھی لوگ مانتا ہے کہ سنیوار کے دن دیپک جلانے سے جیون میں سبھی ترکار کی بھگوان کی کرپا ہوتی ہے سنی دے کی کرپا ہوتی ہے سنی دے بھگوان جنیا کے دیوتا مانے گئے ہیں اور کوئی بھی کارے رکا ہوا ہے کوئی بھی دکت ہے تو بھگوان سنی دے کی پراتنا کرنے سے جلدی منوکامنا پوری ہو جاتی ہے تو اگر آپ لوگ سنی بھگوان کو دیپک جلا رہے ہیں تو اس میں بسیس روپ سے لاؤنگ ڈال کر اگر جو لوگ جلاتے ہیں تو سنی بھگوان کی بسیس روپا ہوتی ہے اور بہت جلدی روپا ہوتی ہے اتراکھن جشکیس سے ایشہ بیروریہ کی ریپورٹ